تو دیکھا آپ نے کس طرح سے ایک ڈھونگی بابا کو ایک ایس طرح کا جو چمتکار دکھانے کا دعویٰ کرتا ہے ایسے بابا جو کی قانون کے میں فس گیا ہے اپنی اپنے کارناموں کی وجہ سے اس کو بچانے کے لیے اس کے جاتی کے منتری نے گری منتری نے اس کو بھگانے میں بھاگنے میں ایک طرح سے مدد کی اور تمام اس کی جاتی کے تمام لوگ اس کی جاتی کا میڈیا بھی جو ہے وہ اس کے سمرتھن میں آگیا ہے پوری طرح سے اس کے سمرتھن میں آکے کئی کارکرم اس کے جو ہے وہ بنایا جا رہے ہیں اس کے لیے سمرتھن میں تاکہ اس کا پکش رکھا جا سکے اور اس کے سمرتھن میں ماحول بنایا جا سکے اور اس چکر میں مہراشتر میں ڈاکٹر شام مانو جنہوں نے اس بات کا کھلاسہ کیا جنہوں نے بھاگشور بابا کی پول کھولی ہے ان کی سرکشہ بڑھانی پڑی ماملہ یہ ہے کہ انہیں لگاتار دھمکی بھرے کالس آ رہے ہیں اور لگاتار جو بابا کے بھکت ہیں یا پھر ان کے جاتی کی تمام جو لوگ ہیں وہ لگاتار کال کر رہے ہیں اور شام مانو کو دھمکا رہے ہیں انہیں جان سے مارنے کی انہیں دھمکی دے رہے ہیں انہیں ٹرول کر رہے ہیں بہت سارے ایسے ویڈیوز کو بھی ٹرول کیا جا رہا ہے جس میں بابا کی پول کھول کی جا رہی ہے جس میں اس ڈھونگی بابا کو اس کا اناورن کیا جا رہا ہے اس کی جو ہے ایک طرح سے کھلاسہ کیا جا رہا ہے چمتکار کا جو پردہ فاش کیا جا رہا ہے ان تمام نیوز چینلز کی بھی اور ان تمام جو یوٹیوب چینلز ہیں انہیں بھی ایک طرح سے ٹرول کیا جا رہا ہے اس وقت اس دیش میں ہم سب لوگوں کے ان چیزوں کی عادت ہے جو لوگ یہ سب واتاورن میں ٹک سکے وہ ہی ٹکے ہے باقی کے پہلے ہی نکل چکے ہیں اس لئے ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہم کامی بھکتوں کے لیے کر رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں جب وہ گالی دیتے ہیں تو ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں بہت زیادہ سمجھ ہو گیا تو فون آف کر لیتے ہیں اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں میرے ایک ایک میں کاریکردہ کے پاس میں فون دیتا ہوں تھوڑی گالی سننے کی عادت تم کر لو ابھی تم تھوڑی پریکٹس کر لو تم تھوڑی لگاتا رہا رہے ہیں یعنی دکھت ایسی ہو رہی ہے کہ ٹی وی کے لوگوں کے کالنے میں اٹھا پا رہا ہوں اتنے کال سا رہے ہیں اور آج کے آدھونے کیوں میں ہونا سمجھ ہو بھی ہے وہ کلتے کرتے رہیں گے اس بہانے میرے ویب سائٹ پر جائیں گے اس بہانے وہ شاید میرے یوٹیوب چینل پر جائیں گے کچھ سنیں گے اور بدلیں گے کیونکہ میں نے جب یوٹیوب چینل شروع کیا تھا تب اس میں ویروت کرنے والے لوگوں کا جو پرمان تھا وہ پوری طرح سے شنیت تک پہنچ گیا تھا وہی فین بن گئے تھے بات میں فین بن گئے تھے یعنی کنوینس ہو گئے تھے میں اس ارث سے فین کا اپیوک کر رہا ہوں پیکچر کے فین ہوتے اس ارث سے نہیں کر رہا ہوں تو میں بات اپنی رکھتا ہوں خریبات رکھتا ہوں تارکک پدھدی سے رکھتا ہوں اور سچ رکھتا ہوں تیس گھر میں اس وقت رائیپور میں جہاں پر بابا کا پروچن چل رہا ہے پروگرام چل رہا ہے وہاں پر بھی اس نے بہت سارے ناٹک کیے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بابا بھیڑ میں سے ایک پترکار کو بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پترکاروں کو آواز دیتا ہے اور وہاں کہتا ہے کہ اس میں سے وہ پترکار آ جائے جس کے چاچا کا نام بھرگونات تیواری ہے اور راگویندر تیواری نام کا ایک پترکار سیدھے آجاتا ہے کیمرہ اس کو فوکس کرتا ہے صرف اسی کو فوکس کرتا ہے اور منچ پر آ کر وہی راگویند تیواری جو دو دین پہلے سے لگا تار تین چار دنوں سے اس بابا کے پکش میں سماچہ چلا رہا ہے اس بابا کے لیے وہ کام کر رہا ہے اور بابا کے خلاب بولنے والے پر آکروشت ہو رہا ہے وہ اور راگویند تیواری پترکار منچ پر پہنچتا ہے اور بابا کی جائے بولتا ہے ایک پترکار ہونے کے ناتے ناتے میں یہ کہہ رہا ہوں آچار درندر ساستری کی جائے یہ پورا ناتک لوگوں نے اس کا کھلاسہ کر دیا اس کے فیس بک پیچ سے نکالے ہوئے ان تمام جانکاریوں کو بھی سامنے لا دیا اور ایک ساتھ ساتھ میں ایک اور ویڈیو پوشٹ کر دیا جو ایک فلم کا ویڈیو ہے جس میں ایک جو نائک ہے وہ نائکہ کے تمام جانکاری بتانے کا اسے دعویٰ کرتا ہے اور اسے وہ پٹانے کی کوشش کرتا ہے اور وہیں پر نائکہ کو یہ پتا چل جاتا ہے وہ بھی کہتی کہ یہ تمام جانکاری ہے فیس بک سے نکال کر مجھے امپریس کرنے کی کوشش مت کرو یہ جو ویڈیو ہے خوب وائرل ہو رہا ہے اس وقت بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہے وہیں پر ایک اور بابا نے ایک مٹھا دھیش نے چیلنج کر دیا کہ بھائی اگر آپ میں اتنی شکتی ہے تو آپ جو اس وقت جوشی مٹھ جو دھس رہا ہے درک رہا ہے اسے آپ اس کی دراروں کو بھر کر دکھا دیں تو آپ کو ہم مان جائیں پھول بشائیں گے کہ آؤ اور یہ جو مکان میں درار آگئی ہے ہمارے مٹھ میں آگئی ہے اس کو جوڑ دو نہیں سمجھے ہم پھول بشا کر کے ان کو لے آئیں گے اور پھر جھک کر کے پلکوں پر بشا کر کے ان کو چمتکار چاہتی ہے کہ کوئی چمتکار ہو جائے کہاں ہو رہا ہے چمتکار ایک ناریل جو پہلے سے ہم لائے ہیں اس میں سے ہم چنری نکال دیں اچھا مان لو چنری نہیں اس سے سونا نکل جائے گولا اسے جنتہ کا کیا بھلا ہوگا تو جو چمتکار ہو رہے ہیں وہ جنتہ کی بھلائی میں اگر ان کا کوئی بھنیوگ ہو تو ہم ان کے جائے جائے کار کریں گے نمسکار کریں گے اور نہیں تو یہ چمتکار جو ہے حالانکہ ایسے میڈیا سے تو کسی کو امید تھی ہی نہیں جس میڈیا کے صبح ہی اس پرکار کے اندھوشواز بھرے کارکرموں سے ہوتی ہے جہاں پہ تمام جوتیش اور تمام اس پرکار کے اندھوشواز بھرے کارکرم سے ان کی شروعات کی جاتی ہے اور وہاں سے ان کے خوب کمائی ہوتی ہے ایسے نیوز چینل سے آپ کہاں امید کر سکتے ہیں کہ وہ بابا کے خلاف یا پھر بابا یا پھر ویجیان کے ترک کے پکش میں وہ کوئی اپنی بات کہیں گے ان کے سارے کارکرم اس وقت بابا کو بچانے کے لیے بنائے جا رہے ہیں چلائے جا رہے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ یہ جو بحث آیوجیت یہ لوگ کر رہے ہیں یہ جو یہ ٹی وی چینل جو بحث آیوجیت کر رہے ہیں ان بحث میں شامل جو پینل پینلسٹ ہیں ان میں زیادہ تر اسی بابا کی جاتی کے لوگ بھرے ہوئے ہیں اور وہ ایک سر میں اس کے پکش میں باتے کر رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس وقت سرکار کو جو کام کرنا چاہیے وہ کر نہیں رہی ہے اور کسی بھی پترکار نے اب تک مہاراشتر کے گریہ منتری سے یہ سوال نہیں کیا کہ مہاراشتر میں اس کے کانون کا اُلنگن کرتے ہوئے ایک بابا یہاں سے اپنی بات اپنی چمتکار اور تمام وہ چیزیں کر کے شرہ جاتا ہے جو ایک طرح سے پوری طرح سے کانون کا اُلنگن ہے اور سرکار کی ہی ایک سمیتی یہ شفارش کرتی ہے سرکار کی سمیتی جب مانگ کرتی ہے اور اس کے خلاف ایف آئیار دائر کرتی ہے تو اس ایف آئیار کو درج نہیں کیا جاتا ہے اور اس بابا پر کارواہی نہیں کرتی ہے یہ جو پولیس ہے اس پر کسی بھی وقتی نے کسی پترکار نے اب تک سوال نہیں کیا کیونکہ تمام جو پترکار ہیں میڈیا کے جو میڈشٹریم میڈیا کے تمام جو پترکار ہیں وہ سب اسی بابا کی جاتی کے لوگ ہیں بابا کھلے آم جو ہے دھمکا رہا ہے کھلے آم یہ چیتاو نہیں دے رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے اس کی جاتی کے لوگ جو ہیں وہ اوپر سے نیچے تک تمام جو پدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کی صحیحتہ جرور کریں گے کیونکہ ماملہ دھندے کا ہے سوال ان کے پستینی ہزاروں سال کے سے جو وہ دھندہ کرتے آ رہے ہیں اس دھندے کا ماملہ ہے اس لئے تمام اس پرکار کے دھندے میں لگے ہوئے لوگ اس کے ساتھ ہیں اور بابا کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ دھرم کے نام پر آم جنتا کی کیا حال ہے دربار بھی چلانے کے لیے کوئی جانا جروری نہیں ہے کیونکہ یہ مرکوں کا زمانہ ہے مرکوں کے زمانے میں پانچ چیزیں سیکھ لیں دربار چالیں مہنت بہت کرتے ہو سفلتا نہیں ملتی ہے جے ہو گروہ پیسہ بہت آتا ہے رکھتا نہیں ہے سانچی کہے گا تم نے دوسروں کے ساتھ بہت اچھا کیا تمہاری اپنے تمہیں دھوکہ دے گا تو ایک طرف جہاں کچھ لوگ ان کا سمرتن کر رہے ہیں کچھ اندر وشواسی لوگ ان کی جاتی کے لوگ سمرتن کر رہے ہیں وہی پر جو ویگیان کی دنیا ہے جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے جو اس وقت پورے سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں ایسے لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ اتنے گیانی ہیں تو پھر آپ کو یہ بتانا چاہے کہ پلوام ام اے آر ڈی ایکس کہاں سے آیا موسیقی